یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے ابھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر رامر لیاتا صاحب جذباتی ہوگئے چلے گئے ایک بات کان کھول کے سلو دیکھو علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو عددال کی راہ پہ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادنا سی توہین بھی ہم برداشت نہیں کرتے لیکن سبقت لسانی زبان کی خطاؤں کو اور ایک انسان کی کوئی اردو صاف نہیں ہے اس بیچارے کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے اس کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو اس پہ فوراں توہین رسالت کے فتوے اب کتنا حساس معاملہ بنا دیا ہے بعض جذباتی لوگوں نے اس مسئلے کو کہ کوئی ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دے رہے بیچارے سے کوئی تھوڑا سا لفظ ایسا نکل گیا ہے جو اردو ہر ایک کی ایسی نہیں ہے آج کل نہ ہر آدمی کو کلام پر قدرت ہے فوراں توپو کا روح اس کی طرف ابھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر رامر لیاقت صاحب جذباتی ہو گئے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہیں تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیف بنا لیا اس مسئلے کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا گستاخ نہیں ہیں سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بولے گی یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کئی مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بالکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے ہو وہ بچاروں کو اردو صحیح میں بھی ان سے ملاؤں نا اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے وہ بمبئی والی اردو نا بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا بولے تو اس طرح ٹائپ کی ہے بولتے ہیں نا بمبئی والے چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں ابھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں تو وہ نہیں ان کی زندگی انگریزی بولتے میں گزری ہے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو ماف کیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا آنکھ کھل دیئے تو اس کے فوراں سواری اس کے سامنے پانی سب کچھ خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی بہت زیادہ ہے بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب نکلا کیا اس کے موہ سے شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے اجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہن کے بھائی انسان ہے کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی انسان ہے کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نگلتا کچھ ہم اسے دن رات ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بولتا کچھ ہے سنائی کچھ دیتا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آپ نے فرمایا اختا من شدت الفرح اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی یہ بس ہو گیا تو ہو گیا مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک بچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ جو غلط ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام میں نہیں کرتے اور یہ اور وہ اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یہ مسئلہ چھیک ہے ہم نہیں کہتے ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو کسی کی نیت تو بھی ہم شبہ نہیں کرتے مگر بارحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا اور میں اس پہ بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے یہ ہماری قوم میں ایسے چیزیں جو نے جمشیت کا ہشر نشر کر دیا تھا پہلے وہ بچارے سے ایک ویڈیو اور اس میں کوئی گستاخی بھی نہیں تھی اچھا بہت سے چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں پھر بھی ان کو پگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے تو یہ گستاخی نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے انکا میتن فرمایا کہ اے نبی آپ پر بھی آپ بھی میت ہونے والے ہو موت واقع ہونے والی انہوں میت ان قرآن کہہ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا ہم نہیں کہہ سکتے حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی نبی دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہوئی نہیں سکتا ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے ماتا موت واقع قد لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام تمہارے ناماننے سے کچھ نہیں ہوگا اور من کانا منکم یعبد اللہ فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّهِ يَمُوت جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی کیا مطلب خود قرآن نے بھی کہا نا غزبہ اہد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے یہ افواہ تھی تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے حوصلے بحال ہوئے تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ دی کہ پل فرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ فرمائے محمد اللہ کے رسول ہیں قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں اَفَا اِمَّاتَ اگر محمد پر موت واقع ہو گئی اَوْ قُتِلَ یا میدانِ جنگ میں قتل کر دیئے گئے انقلتُمْ اَلَا عَقَابِكُمْ تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے کیا مطلب اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو تم نے دین سے واپس تو بھائی اسلام کے ساپ سترے قائد ہیں اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آلہ درجے کی برزخی حیات ملی ہے اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسدِ اتھر سے ہے اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے اور اس کا اس قبرِ مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسدِ اتھر سے بھی تعلق ہے کیسا تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم بولو بھائی نہیں جات کیونکہ اللہ نے شہدہ کو حیات دی حالانکہ وہ ان کو بھی وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں ان کی بیویاں عدد گزارتی ہیں ان کی وراست تقسیم ہوتی ہے تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدد گزاری ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو باقی عدد انہوں نے گزاری ہے وراست تقسیم نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراست تقسیم نہیں ہوتی یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کے مرتے ہی نہیں ہیں تو لہذا ہماری وراست کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ 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 فرمایا ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہیں یہ وراست تقسیم نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صرف علم کی وراست ہے پیغمبروں کی تاکہ ان کے مال پر لوگوں کی نظر نہ ہو تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے اس اہل حدیث حالم کا بچارہ کا میں کبھی کبھار ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹرز آ کرنا ہے کہ پیچھے پڑا ہوا ہے کبھی میں نہیں جانتا ہوں انہیں اہل حدیث حالم کو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کیوں یا نہیں کیوں مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک دو دو پروگرام میں نے دیکھے تو اجھے اندازہ ہوا ہے کہ معاملہ کس گڑ بڑ ہوئے معاملہ کیا چل رہے خام خمے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح یاد رکھو یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے میں رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں ڈاکٹر زاکر نائچ صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا میں اس سے اتفاق نہیں کہنا چاہیے تھا ایک ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس میں اگر ڈاکٹر زاکر نائچ سے غلطی ہوئی ہے تو ممبر پہ ان کا نام لے کے کیشڑ اچھالنے کے بجائے ان کی خدمات جو دوسری خدمات ہیں ان کو سرانا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے بھائی کسی طریقے سے ملاقات ہو تو انسان ان تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ کی جو تحقیق یزید کے بارے میں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں ہم اس سے متفق نہیں ہیں یہ بڑا حساس موضوع ہے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں آپ لعنت اللہ نہ بھی کہیں تو کم از کم رضی اللہ عنہ نہ کہیں یا اس ٹاپک کو چھیڑے ہی نہیں ڈاکٹر زاکر نائچ ایسے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی تمیز سے بات کرے مدلل تو وہ اپنی پچھلی بات سے فورا رجوع کر لیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے جن علماء کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حق پرست آدمی ہے غلطی کرتے ہیں مگر رجوع کرنے میں پسو پیش بولو بھائی نہیں کرتے تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی حق پرست ہے دین کی تبلیغ کر رہا ہے دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اگر اس سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ پوری نہ ہو اس لئے رضی اللہ عنہ کہہ دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کو کیسے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں بھئی وہ قاتل مانتے ہی نہیں وہ الگ بات ہے کہ تھا یا نہیں میں تو مانتا ہوں اس درجے میں نہیں کہ دائرک قتل کیا اس درجے میں کہ یزید کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے اور یزید نے قاتلوں کو سزا نہیں دی یہ بہت بڑا جرم ہے تو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے اس میں کسی کی تحقیق دوسرے کی تحقیق سے بولو بھائی اگر ڈاکٹر زاکر نائک حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرے یا یہ کہیں کہ ان کا قتل معاذ اللہ صحیح ہوا ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک قابل ملامت ہوگا اور یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی یزید کا مسئلہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دلائل اسی طرف ہے کہ یزید مجرم تھا مگر اس کا جرم یہ کسی پر مشتبع ہو سکتا ہے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے تمیز سے اس سے بات کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں تمیز سے بات کرنے کا رواج کوئی ممبر پر ایک بات کرے گا اور تھار 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 توپے لے کے اس کے خلاف غیر مسلم ہسیں گے کہ یار تمہارے آپس میں ہی یہ اختلافات ہیں اور تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے معاف کرو تو اس لئے ٹیلی ویژن پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رامل لیاقت صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو بولو بھائی نہ اٹھائیں ورنہ یہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہوئی بھی ہے اور دھڑوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لئے یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کچھ بھی الٹا پلٹا کر دو ایک دم اس کے بیور بڑھنا مثال کے طور پر میں آج بیان کر دوں کہ اسلام میں چار شادیاں صحیح نہیں ہیں ایک مثال دوں تو میرا یہ کلپ اتنا چلے گا نا ٹرینڈنگ میں سب سے اوپر آ جائے گئی ہے کہ یار مفتی صاحب نے بولا کہ اسلام میں چار نہیں ہے کوئی اور بولے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں تو کیا بولائے حالانکہ اس میں بیان یہ ہو کہ چار ہی ہیں یعنی لیول ایسا لگاتے ہیں تو یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی بیٹھ کے الٹا پلٹا کوئی نئی چیز لے کر آؤ لوگ جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا نا کہ لائف شو ختم کیا بات ہوئی تو طریقہ ہونا چاہیے نا آپس میں بحث کا وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے اول تو یہ اس طرح سے فروئی مسائل ٹیلی ویژن پر لاکے ان سے بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے عوام کی منٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے اس میں ادھوری باتیں ہوتی ہیں کوئی کیا تفسریں ہو رہے ہوتے ہیں یہ مدارس میں علماء کی حد تک رہنا چاہیے آپ کو جس حال ان پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کریں اور اگر بات کرنی ہی ہے تو جو فروئی مسائل ہیں اس میں آپ اپنی رائے دیں اور مشتہتی مسائل میں دوسرے کی رائے کا جیسے رفول ادین کا مسئلہ ہے آپ بتائیں میری رائے میں رفول ادین ہے لیکن امت کا ایک طبقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کا بھی قائل اور ان کے دلائل یہ ہے نہیں آری بات بھئی یہ دلائل جیسے بدایت المشتہد ایک کتاب ہے فقہ کی بڑی زبردست مدینہ یونیورسی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بھی بعض مدارس میں وہ کتاب میں چاروں فقہہ چاروں آئمہ کے مذہب کے دلائل لکھے ہوتے ہیں اور دلائل کے بعد تفسرہ نہیں ہوتا کبھی کبھار اپنا تفسرہ کرتے ہیں وہ دلائل ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل اور امام شافی نے اس سے دلال کیا امام مالک کا اس سے دلال اس سے ہے اور امام احمد بن حنبل کا اس سے دلال اس سے اس سے چاروں آئمہ سے چاروں فقہہ سے عقیدت بڑھتی ہے کہ بھئی ہر شخص نے قرآن حدیث ہی سے اس سے دلال کیا ہے لیکن رائے اور سوچ میں اختلاف پیدا ہر ایک کا اپنا سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے کیا ہوتا ہے مختلف آج کل جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور یہ قرآن و حدیث کا منکر بیٹھا ہوا ہے یہ مانتی اندھا مغلد ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا اور دوسرا دوسرے پر ازام لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ جاہل محقق ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ صلوات اللہ